رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس و دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چلنا کہ ناظرین ہر ایک اپنے حسبی حال نیتیں کرتے چلے جائیے اول تاخر اس سلسلے میں شامل لہوں گا اور اللہ کی رضا کے لئے شامل لہوں گا حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا تو اول تاخر موبائل فون کا استعمال کوشش کیجئے کہ نہ ہو کہ آپ سن سکیں دیکھ سکیں ضمن ظاہر ہے کہ بہت سارے مدنی پھول دنیا اور آخرت میں کام آنے والے بیان ہوئی جاتے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں علی کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا دعوت اسلامی کی نیک نامی کی بھی نیت کرتا ہوں اور پھر حدیث پاک بھی سلسلے میں ہو سکتا ہے بیان کی سعادت ملے بلگو انی بلو آیا حدیث پاک کے پہنچا دو میری طرف سے اگر چیئے کی آیت ہو اسی طرح دعوت اسلامی کے جملہ بدنی کامبہ شمول بدنی قافلہ بدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا قہاکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ تعالی مسکرانے کے سنت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو شکر میری عمت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اسے بدمذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا اللہ عز وجل اس کو ترو تازہ رکھے تو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے تا الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ سنت برا مہکہ مہکہ مدری ماحول یہ سنتوں کو عام کرنا اور فرامائن مصطفیٰ یعنی حدیث مبارکہ اس کی تعلیمات کو عام کرنا وہ گویا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر شیاسی تحریک ہے دعوت اسلامی اور اس کا الحمدللہ تین روزہ سنت برا عظیب الشان فقید المثال اور دعوت اسلامی میں ایک خوبصورت اور سنہرہ ایک تاریخی باپ کھلتا ہوا ایک بہترین چپٹر کھلتا ہوا ایک اجتماع مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھنی کی سعادت حاصل کی ہوگی مگر سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مدیس شورا کے رکن جو وہاں پر موجود تھے عربی وہی ہیں انہوں نے اجتماع کے بعد اس اجتماع کے متعلق کچھ اپنے تحصورات بیان کیے ہیں جس میں اجتماع کی تیاری اور اس میں وہاں جو اجتماع جنہوں نے یہ منعقید کیا ان کی حصلا وضائی بھی ہے تو سب سے پہلے انہی کی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اس اجتماع کی تیاری کی حوالے سے کیونکہ وہ گراؤنڈ پر تھے وہی موجود تھے انہوں نے کیا دیکھا اور بنگلہ دیشی ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کے لیے کیا کیا قابشیں کی اس کا یہ خود جو احوال بیان کر رہے ہیں آئیے اسے دیکھتے ہیں مدینہ دل اولیہ چٹو گرام چاٹ گام کے بنگلہ دیش کے اس جگہ پر موجود ہیں جہاں تیرہ مارچ کو عظیم الشان فقید المثال عالی شان روحانیت والا برکت والا اجتماع ختم ہو ہے الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے اولیہ اکرام کا صحابہ اکرام کا فیضان ہے یہ الحمدللہ کہ جو توقع تھی اور جو یہاں کے حالات تھے اس کے حساب سے اللہ کی مدد شامل حال رہی اور الحمدللہ ایسا اجتماع ہوا کہ ہماری اقل خود حیران ہے اور یہی برکت ہے یہی کرم ہے دعوت اسلامی فیضان اولیہ ہے فیضان صحابہ ہے فیضان آقا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم ہماری مجلس جو اجتماع سے متعلق انتظامت کر رہی تھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی اجتماع ختم ہونے کے بعد یہ یہاں واپس ہے موجود رات لیڈ ٹائم تک تھے کام کو سمیٹ رہے تھے جو سمان خریدہ وقف کا مال تھا اس کی حفاظت کر رہے تھے اور آج پھر ٹھیک ٹھیک ٹائڈ ہوں گے تھکے ہو گئے یہ کیونکہ سیربت اتنا بڑا انتظام کرنا لیکن یہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ معلیہ کی عطا کردہ تربیت ہے احساسے ذمہ داری ہے کہ آج ہماری مجلس تقریباً آراکین اس کے آئے ہیں یہاں پر الحمدللہ یہاں ہماری مجلس نے ہمارے اسلامی بھائیوں نے دن رات جو کام کیا یعنی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ذمہ داری جو مجھے مرکز نے دی ہے مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں پر ایسے اسلامی بھائی مل جائیں گے یعنی کام کیسے ہوا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے حفاظتی امور کے معاملات غزو خانہ استنجا خانہ پنڈا لائپ کیا کیا میں بتاؤں آپ کو یہ یعنی کیسے یہ انتظامت ہو گئے یہاں پر ظاہری طور پر جو ہے نا ایسا کوئی اسلامی بھائی یہاں نہیں تھا جس نے پاکستان میں بین الاقبام اجتماع ملتان میں یا باب المدینہ میں شرکت کی ہو یا وہاں کے انتظامت کا تجربہ ہو بلکل پہلی دفعہ پر ایسے انتظامت کی ہیں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کے عقل سمجھنے سے باہر ہے الحمدللہ اس مجلس میں ہمارے بڑے بڑے بزنسمن ہیں بپشاہ منگالی میں کہتے ہیں بپشاہی بزنسمن کاروباری لوگ اپنے ذاتی کاروبار ہیں اپنے ذاتی کاروبار شوڑ کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چٹائی جو بچھیوی نے چٹائی پر پڑے ہوتے تھے یہ اور یہ مجھے اوصلہ دیتے تھے کہ آپ فکر نہیں کرے ہم ہیں یہ مجھے بھی ایک ڈڑھ تھا کتنا بڑا ہم نے اجتماع ناؤنس کیا ہے کیا ہوگا یہ اور اللہ کی رحمت سے یہ بس اللہ کے کرم سے فیضان اولیاء کے یہ اجتماع ہو گیا بس اللہ تبارک و تعالی اس کے ہمیں مدنی نتائج لینے کی سعادت عطا فرمائے کیونکہ امیرہ السنت یہی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہمیں گیادرنگ جمع کر کے خوش نہیں ہونا پبلک جمع ہو گئی گیادرنگ ہو گئی بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا اور بس یہ کر لیا نہیں اب تو کام شروع ہویا ہمارا اتنے لوگ جو ہمارے پاس آئے کیا امید لے کے گئے ہوں گے دعوت اسلامی اب کرے گی دعوت اسلامی مسجد عباد کرے گی دعوت اسلامی مدرسہ پڑھائے گی قرآن پڑھائے گی سنت عام کرے گی لوگوں کی ایمان عقیدہ بچائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا اگلہ حدف یہی ہے کہ یہاں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں ہفتہ بار اجتماعات کو مضبوط کریں مدرسہ بالغان مضبوط کریں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ مجھے اتنے پیغامات آئے اتنے پیغامات آئے دنیا کے کئی ممالک سے کئی اسلامی بھائیوں کے بڑا الحمدللہ حسنہ عبضائی فرمائی تو اس میں میرا یا ظاہری طور پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ رسول کا کرم یہ بس اللہ قبول فرمالے اللہ ہمیں اخلاص دے امیر علیہ السنتی غلامی اور دعوت اسلامی میں اللہ ہمیں استقامت دے ہم یہ کر کے پھول نہ جائیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا میں یہ میں یہ بس اللہ راضی ہو جائے اللہ قبول فرمالے آمین 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 بجاہی نبیر آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اللہ قبول فرمالے تو مدینہ مدینہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت یہ سب سے اہم ہے اور قبولیت کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے کہ وہ کام ہو محض اللہ کی رضا کے لیے اور بس اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ان تمام تر کوششوں میں ہماری جو ہمارا جو منتحہ نظر جو ہماری جو انتہا ہو جو ہماری نظر جس جس پر ہونا وہ بالخصوص اللہ کی رضا کے ساتھ اس پر ہو کہ ہمارے ان افعال اور ہمارے ان کاموں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا کتنا موقع ملہ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے یعنی وہاں جو علماء علماء اہل سنت جو جماعت ہیں اس چٹا گان کے اجتماع میں جو علماء اہل سنت جماعتیں انہوں نے جو اپنے تاثرات دیئے ان کی جو خوشی تھی ان کی جو مسررت تھی ان کا جو انداز تھا اور انہوں نے جو مطلب کہ دعوت اسلامی والوں کی بھی جو حسلہ افضائی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے خوشی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس حسلے میں کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ آپ کو ویڈیوز اور ان کے تاثرات اور وہاں ہونے والے معاملات دکھا دیئے جائیں تاکہ ہمارے دل میں دعوت اسلامی کی مزید محبت مزید عظمت میں اضافہ ہو اور دنیا بھر میں جتنے مبلگین دعوت اسلامی کے دیکھ رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاں مدنی کاموں کو مضبوط کریں دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط ہونا کیا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط ہونا کیا ہے کہ عاشقین رسول غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر سنتوں پر عمل کریں گے ٹھیک ہے امامہ شریف سجے گا چہرے پر پوری داڑی سجے گی سنتوں براہ ہلیہ آئے گا سنتوں براہ لباس آئے گا اور اندھیرے میں بھی کوئی دیدور سے دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ عاشقین رسول جا رہا ہے یہ دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہونا ہوتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط ہے کہ آپ کی مساجدیں آباد ہوئیں دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط ہوا دعوت اسلامی کا مضبوط ہونا یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے بستے والے مسلمان قرآن دروس پڑھنا جان رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہوا وہاں دیکھا جائے گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے اسلامی بہنے باپردہ بن رہی ہیں بے حیائی کام ہو رہی ہے اذکر اللہ ہوتا ہے لوگ رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اسے اجتماعات میں اضافہ ہو رہا ہے اسے اجتماعات میں برکت ہو رہی ہے یہ دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہوا آپ دیکھیں کہ الحمدللہ دور دور تک مساجدیں جو بنی ہوئی ہیں دور دور تک علاقوں میں جو مسلمانوں کے آبادی ہیں وہاں تک مدنی کافلے پہنچ رہے ہیں وہاں پر نیکی کی دعوت ہو رہی ہے بے نمازیوں کو پکر پکر کر مسجد میں لائے جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر فیضان سنت کا مدنی درس دے کر لوگوں کو سنتیں سکھائی جا رہی ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کہیں گے یہاں دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہو رہا ہے مدنی انعامات اور عمل ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہو رہا ہے دعوت اسلامی جو ہمارے وہ ناظرین یہ دیکھیں یہ کیا ہے دعوت اسلامی تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے دعوت اسلامی علم دین سکھانے کی ایک انتیاہی عظیم تحریک ہے قروع زمین کی محکتہ کا عظیم تحریک ہے جس آسان انداز میں اور اپرچبل انداز میں کہ آپ کی پہنچے اگر آپ چاہیں تو اس انداز میں جو دعوت اسلامی علم دین سکھا رہی ہے آپ کے علاقے میں مدست المدینہ بالیغان کھلتی ہے دعوت اسلامی تاکہ ہمارے بالیغان جو ہیں یا بالیغات جو اسلامی علم دین ہیں یہ قرآن درست سکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ضروری احکام اور مسائل ہوتے ہیں جو عموماً یہ ایک دوسرے سے پوچھنا گوارا نہیں کر سکتے وہ سکھائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت درست فیدان سنت کے ذریعے علم دین سکھائے جاتا ہے اجتیمعات کے ذریعے علم دین سکھائے جاتا ہے آپ کے علاقوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح مدنی مذاکروں کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے خود انہی سلسلوں میں علم دین سکھائے جا رہا ہوتا ہے آپ کہیں کہ جناب یہاں تو تم دعوت اسلامی دعوت اسلامی کر رہے ہو تو دعوت اسلامی کے بارے میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی علم ہی تو سکھنا یہ علم ہی ہے اس کے متعلق آپ کو میں نے دو حدیثوں شروع میں سنائیں چلیں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی اللہ عز وجلہ کے فرائی سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلیمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا سبحان اللہ مرحبا یہ دعوت اسلام مرحبا ماشاءاللہ علم دین سکھانے کے حوالے سے دعوت اسلامی کا اپنا انداز ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو اجتیما ہوا یہ اجتیما ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک پہترین ذریعہ بنا جو انشاءاللہ باگے دیکھیں گے خیر تو یہ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں مضبوط کرنے کی نیت کرنی ہے ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائی بھی بس اب یہ نیت کریں کہ بنگلہ دیش کا کریا کریا چپا چپا گاؤں گاؤں گلی گلی شہر شہر مسجد مسجد مدنی کاموں کے دھومیں مچیں گی ہمارے علماء علیہ السنت نے جو ہمیں اس اجتیما کے حوالے سے جو اپنے قیمتی تاثرات عطا کیے آئیے وہ دیکھتے ہیں آج اہل سنت و جماعت پالوں کے لیے ایک جشن عید ہے یہ شامیانہ گمب دہزرہ کے سائے پہ ہے اور اس دعوت اسلامی کے آراکین جو ہے یہ انتظام کیا ان کے ہم شکریہ دے کرتے ہیں اور اگلے سال سے یہ اجتماع اور بھی منتظم اور خوبی کے ساتھ علماء اہل سنت عوام اہل سنت یہ اپسہار کے ساتھ آدھا کریں گے ہم سب علماء یہاں ہزاروں کے تعداد میں یہ علماء تشریف لائے ہیں صرف اس لیے یہ اظہار کرنے کے لیے کہ دعوت اسلامی یہ ہماری تنظیم ہے اور دعوت اسلامی یہ اہل سنت کی تنظیم ہے اور دعوت اسلامی کی تعاید کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹا ہوئے ہیں اور ہم تیہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ بھی تھا اور التماز بھی تھا حضرت العلامہ مولانا علیہ السقادری دامت برکات و عالیہ کی بارگاہ میں کہ جب میں گیا تھا کراچی تو اس وقت میں نے التماز بھی گیا تھا کہ ایک استماع بنگلہ دیش میں ہونا چاہیے اور الحمدللہ آج انہوں نے ہماری باتوں کو انہوں نے سنا اور اس کے بعد اس کی اجازت دی تو پہلے مرتبہ تو میں شکر گزار ہوں امیر اہل سنت کا کہ انہوں نے یہاں دعوت اسلامی کا استماع کرنے کی اجازت دے کر یہ نہ تو صرف علامہ اہل سنت بلکہ عوام اہل سنت مسئلہ کے عالی حضرت اور بنگلہ دیش کے تمام اس شاق رسول پر انہوں نے احسان کیا اور ساتھی ساتھ میں مبارک بات دیتا ہوں تمام مبلغین کو دیکھیں ہم علامہ ہم اسٹیج پر تقریریں کرتے ہیں اور ہمارا جو نیٹ وارک ہے لیکن یہ عملی میدان پر جو آپ بلاتے ہیں مبلغین حضرات جو عملی میدان پر بلاتے ہیں اور پیکٹیکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی طرف لوگوں کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں اور ان کی ٹریننگ دیتے ہیں یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فسادی امتی فلہو اجر مئت شہید امت کے فساد کے وقت جو میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اسے قیامت کے دن سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا تو آج الحمدللہ اسی کا یہ منظر نظر آ رہا ہے اور ہم بالخصوص ان تمام الشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام الشاق اولیاء جو ہمیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم مبارک بات دے رہے ہیں کہ آج یہ ہمارا بڑے بہت دنوں سے ہم مشتاق تھے ہمیں اشتیاق تھا کہ ایسا ایک استعمال ہو اور الحمدللہ آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار غوث پاک بالخصوص ہمارے سرکار سیدی آلہ حضرت کے وسیلے سے یہ ہو رہا ہے ہم تمام علماء کی طرف سے امیر اہل سنت کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مدنی چینل اپنا کام کرتا جائے تمام علماء اہل سنت مدنی چینل کے ساتھ ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اور امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں اور آپ کام کرتے جائیں علماء اہل سنت آپ کی تعاید کرتے جائیں گے نشاء اللہ تعالی ہمارے درمیان الحمدللہ جنہوں نے مسئلہ کے آلہ حضرت کے پرچم بنگلہ دش میں لہرانے کے حوالے سے کافی ان کے کوشش ہے کہ کنزل ایمان بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے جو بنگلیوں پر احسان کیا اسی طرح مرات المناجی مشکات المصابی جو کہ حدیث کی کتاب انہوں نے اس کی بھی ٹرانسلیٹ کر کے ہم پر احسان فرمایا ایسے آجیم الشان شخصیت مولانا منان صاحب کے بارگاہ میں ہم حاضر ہیں دنیا کے مختلف ممارک میں جو جعوت اسلامی پہل چکا ہے اور اس کے کارروائیاں جاری ہیں اس کو دیکھ کے کوئی عاشق رسول مسلمان خوش نہ ہو کر اور اپنے تہے دل سے مبارک دیے بغیر چارہ نہیں تو دوسرے ممالک کی طرح ہمارے بنگلہ دیش میں بھی عرصہ طویل سے ہم ایسے ایک عظیم الشان اجتماع کا منتظر تھے اور ضرورت بھی تھی زمانہ کا تقاضہ بھی تھا الحمدللہ بہت دنوں کے بعد اور ہر طرح کی کوششوں سے ہمارے دعوات اسلامی کے بھائیوں نے یہ جو عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا انتظام کیا بخواست کر کے بنگلہ دیش کے سنی مسلمان عاشقان مصطفیہ بہت خوش ہیں اور تہے دل سے سب مبارک بادی دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں کس طرح یہ اجتماع کی تیاریہ ہوئی وہاں کے عاشقان رسول جس طرح اس سنت و برے اجتماع کی دعوت دیتے رہے اور اس کے لئے تیاریہ کرتے رہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہوگا جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے رکنے شورا کے تاثرات بھی سنے ہوں گے کہ یہ ان کے لئے بھی گویا کہ اس سطح پہ اس طرح کا اجتماع کرنے کا یہ پہلا اتفاق تک کیونکہ آج سے کچھ عرصہ قبل یہیں مطلب بنگلہ دیش میں ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران رکنشورا آج شاہد اتتاری یہ بھی بنگلہ دیش اجتماع میں ہے وہ بنگلہ دیش کا انہوں نے دورہ کیا تھا شاہد بھی آپ نے بنگلہ دیش جا کر وہاں کے اسلامی بھائیوں کو کس طرح کا پایا ان کے اندر کس طرح کی رجحان ہے طرح کا مدیچہ کے ناظرین کو بتائیں بنگلہ دیش اسلام پہ سن رہے ہوں گیا جائے سلام امیر اللہ سنت یہ فرماتے رہتے ہیں کہ جہاں غربت ہوتی دین کی محبت وہاں زیادہ ہوتی بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں الحمدللہ مدنی کافلے کے ہمراہ مجھے دو مرتبہ جانے کا شرف حاصل ہوا تو ہم وہ ڈھاکہ میں بھی رہے چٹا گانگ میں بھی گئے سید پور میں بھی گئے اور نوہ کھلی اور بہت سارے شہروں میں الحمدللہ ہمارے کافلے گئے دین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے پایا گیا اور ایک خاص بات جو بہت نوٹیبل اور بہت ایک محبت بھری کہ جو اس کافلے والے نالے پاک لے کے جاتے تھے نقش نالے پاک وہ بڑی عقیدت سے طلب کرتے تھے اور بڑے عقیدت سے سمال کرتے تھے عشق و محبت تو وہاں کہ وہ آپ نالے پاک لائیں وہ نالے پاک تو وہ پھر جب پیش کی جائے تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور بہت اس سے وہ چومتے تھے بہت پیار کرتے تھے اور یہ بھی دیکھا کہ اس خلیے سے سبز امامے سے سفیل لباس سے وہاں کے لوگوں کو عوام بنگلہ دیش کو ان کو بہت محبت کرتے ہیں انسیت ان کو شاید بھئی یہی چیز جو ہے ہم جو اب وہاں گئے تھے ترکی ترکی میں بھی یہ دیکھا اب پھر ترکی کا ایک شہر ہے کونیا ترکوں کے تو بہت اس کا ایک شہر ہے کونیا یعنی ہم وہاں گئے تو کہ سکتے ہیں کہ بہت کم ایسے شہر ہوتے جہاں مطلب کہ اتنے زیادہ جان پیچان والے نہیں ملتے ہیں کونیا وہ کونے میں ترکی میں بھی کونیاں لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ماشاءاللہ ہم وہاں حضری دینے گئے تھے اب آچہ ان کا بھی مزار وہاں ہیں اور ایک اور مزار شریف بھی ہے ان کے ان کا کیا نام ہے ذہن سے نکل گئے دیکھے بہت وہ بھی عالی شان مزار شریف ہے تو وہ ہم دونوں طرف گئے اب اتفاق ہے کہ وہاں پر وہ ایک حصہ لگا کہ ٹورسٹ سٹی ہے اور دنیا بھر کے کئی لوگ وہاں مجھتے تھے ترکی اور ادھر ادھر کے لوگ ہمارے حلیہ دیکھ کر مدنی حلیہ دیکھ کر اس سے قریب آتے تھے ایک ہمارے مرکز الہلیہ لاہور پنجاب کے یونیورسٹی کوئی ایک اسلام آئیت تھے جو وہاں پڑھتے تھے کرن شیف تھے مگر ان کو پتا چلا ہے کہ ہم آئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تھے اور ان کو وہاں کی تھوڑی بڑھ لینگویج آتی تھی تو یہ ہمارے ساتھ وہ چلتے تھے اور ہم ان کو کہتے تھے تو وہ ترجمہ کرتے تھے تو یہ دیکھا کہ جھوک در جھوک جھوک در جھوکا انبیلیویبل جس کو کہتا ہے نا کہ اس طرح مطلب ان لوگ قریب آ جاتے تھے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہماری سمجھ میں آئی نا دو تھی ایک تو یہ کہ ہمارے جو مدنی حلیہ تھے یہ ان کو کشیش ان میں ملی پھر جب ہی ان کو پتا جانا نہ ہم پاکستان سے آئیں تو یہ زیادہ محبت کرتے تھے ان کو پاکستان سے بہت محبت ہے یہ بلکل وہاں جا کے میں نے دیکھا ترکی والوں کو ہاں ترکی والوں کو اس کے علاوہ بھی بعض ممالک کا ہمیں مجھے مشاہدہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ایزے پاکستانی وہاں کی عوام ہم سے محبت کرتی ہے کہ پاکستان کو کئی ایسے ملکیں جسے آج بھی ان کے شہریوں کو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس قدر میں اس ہلیے کا بھی اپنائی جیسے کردار ہو تو منگلہ دیش کا بھی لگتا ہے ایسا تھا کہ ان کو چونکہ سنتوں پر ہلیے سے آپ کے کہنے کے مطابق اچھی محبت نظار آتی ہے تو وہ کشش کھاتے ہوں گے جیسے ہوں اور وہ ہم جیسے وہ ائرپورٹ پر حاضر تھے واپسی جب ہوئی پہلے جب کافلے میں گئے تھے تو اسلام بھائی وہ مل رہے تھے اور ایک دوسرے سے دعا کے لئے کہہ رہے تھے اور مل کر دعا کر رہے تھے تو وہاں تو ایسے دیکھتے دیتے گویا کوئی چوگ اجتماع ہو گیا اتنے لوگ بیسیوں جمع ہو اسلام بھائی جب وہاں جمع ہونے میں دیرہی نہیں لگتی بہت وہاں تو ہر وقت رشی رش ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا رقوہ جو ہیں پاکستان کے باب الاسلام جتنا ہے تقریب ان کمہ بیش اور پاپولیشن پاکستان جتنی ہے تو رشی رشی اروق ہر جگہ پر رش نہیں الحمدللہ بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کے محبت اور الفت دیکھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے اور برکت عطا فرمائے صرف بنگلہ دیش میں نہیں دنیا کے اور چند ممالک میں جہاں جہاں بنگلہ دیشی اسلامی بھائی ملے ہیں ان کا ملنا ان کی محبت ان کی رغبت اور یہ جو مطلب یہ ویسے آپ سے کچھ رسپونس بھی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی مطلب مزید اور محبت ملے تو یہ آپ کو اور محبت دیں گے یہ دیکھا گیا ہے اللہ تعالی انہیں اور برکت عطا فرمائے اور مزید یہ دنیا میں پھیل کر سنتوں کی خدمت انجام دیں اس طرح اور بھی اسلامی بھائی ہیں دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جن کو اسلام و دین سے ایسی محبت ہے جو ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی جب ہم افریقہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو بلالی ہیں بلالی بہت تیزی کے ساتھ بعض اوقات جو ہے نا آپ کے محبت کے قریب آجاتے ہیں الحمدللہ ایون کے نون مسلم یعنی غیر مسلموں میں جو مسلمان ہونے کی جو پرسنٹیج آپ کو ملے گی نا یہ بہت زیادہ پرسنٹیج آپ کو بلالی وہاں جو بلک پیپل ملتے ہیں افریقا ان میں ملے گی یہ جلدی کنورڈ ہو رہے ہوتے ہیں بہت مقابلہ دیگر غیر مسلموں کے کہ یہ اسلام جلدی قبول کر لیتے ہیں اور یہ آج آتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ پھر بعض اوقات یہ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی طرح ایک غیر مسلم کے شاید ایک غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے دو غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے یہ ہمارے اجتماع کی اجتماع کی برکت سے وہ پینفلیکس انہوں نے دیکھا اس پر مقابلت کی دکھائے دکھائیے دکھائیے یہی تو باہروں کی باہر ہوتی ہے یعنی کسی کو ایمان نصیب ہو جائے اور کفر کے اندیرے سے ایمان کا نور پالے اس سے بڑھ کر مدنی باہر کیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ دکھائیے الحمدللہ تین دینے سنت برا اجتماع مدینات الاولیات چکے گام پھر بیل بود دیکھے ایک جن امسلم مسلمان درماؤ گروہان پورئے تھے تو انہیں امار پاشر ہوئے تھے انہیں نتون رام رکھا ہوئے تھے محمد عبداللہ سب جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش پر نگرانے پاکستان کا بینہ نے ارشاد فرمایا ٹرکی کا آپ نے فرمایا شیخ طریقت امیر احل سنت مولانا محمد علیاس قادری صاحب جب آپ حج کا سفر فرمایا مکہ شریف حاضری ہوئی تو امیر احل سنت دامت برکاتہ مکاللہ مدنی حلیہ اور مدینہ شریف میں وہ انڈونیشیائی ملیشیا کی قوم اور یمن کے لوگ اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جمگھٹا لگا کر لوگ جمہ ہوتے تھے ملتے تھے محبت کرتے تھے یعنی اس حلیے سے دعوت اسلامی جو سر پہ سب سب دیماما شریف داڑی پوری مٹھی اور یہ سفید لباس یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یوں سمجھا جاتے ہیں جیسے ایک محبت کھیچے چلی آتی ہے لوگ کھیچے چلی آتے اس کی طرف اسلام سے محبت کرنے والے دنیا میں ہیں اور جب انہیں کہیں ایک اسلامی وضا کرتا ہے اسلامی حلیہ جس کو ہم اپنی زبان میں مدنی حلیہ کہتے ہیں سنت و بھرا مدنی لباس کہتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو یا عشق رسول دین سے محبت اسلام سے محبت اپنے مذہب سے محبت یہ ملتی تو ہے دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو دور ہیں دینی معاملے سے مذہب ہیں لیکن ان کو بھی اگر وہ آتے نہ قریب آپ کے تو دیکھیں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے باتوں کا اندر اندر نہیں جیسے کہ کٹیوں کے یا کاش ہم کو بھی عمل کا جذبہ نصیب ہو بلکہ مل کے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ عمل نصیب ہو یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ میں وہ ہے نا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچنا ہی پاتا میں بچنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی ہائے پھر بھی بچنا چاہتا ہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگہ دو یا رسول اللہ مجھے اس خواب غفلت سے جگہ دو یا رسول اللہ ہائے ہائے کاش ہم بھی گناہوں سے بچنے میں کامیں ہو یہ ان اجتماعات کی برکت یہ بھی ہوتی ہے یعنی اجتماعات میں آنے والوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک روحانیت اور ایک اپنے اندر ایک ندامت بھی ملتی ہے کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے سنت سیکھ رہا ہوتا ہے یعنی ایک ایسے ماحول میں لوگ گم پھی رہے ہوتے ہیں ایسے ماحول میں لوگ جی رہے ہوتے ہیں جہاں پر فیشن اور یعنی نمازوں سے دوری سنتوں سے دوری اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے کے ساری دنیا مازاللہ ایک کہنے کو جیسے بھی عملی کی طرح دوری چلی جا رہی ہے اور جب ایسے ماحول سے نکل کے کوئی دعوت اسلامی کے جیتماعات میں آتا ہے جیسے کہ جیتماع ہوا بنگلہ دیش میں چھٹا گاؤں میں اجتماع ہوا یا دعوت اسلامی کے یوں جیسے ہفتہ بار اجتماعات ہوتے ہیں جب اس میں اسلامی آتے ہیں یا مدلی کافلوں میں سفر کرتے ہیں تو انہیں اس بات کے احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے عمل کی طرح بھی لوگ ہیں نیکی کی طرح بھی لوگ مائل ہیں لیکن اپنے بارے میں وہاں پھر اس کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ بھی تو میرے اس ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں میرے ساتھ ہی تو اس معاشرے میں رہتے ہیں میں بے نمازی میں سنتوں سے دور اور میں گناہوں میں مبتلا ہوں یہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ماشاءاللہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں گناہوں سے بچے رہے ہوتے ہیں اور پھر یادِ الہی میں رو رہے ہوتے ہیں عشقِ رسول میں رو رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے تھے میں کیوں نہیں یہ فیلنگ جو پیدا ہوتی ہے نا تو اس کا دل عموماً چوٹ کھاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ میں نیکی اور پریزگاری کی طرف آؤں پھر اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے اپنی ہڈ دھرمی اور اپنی یہ جو عادی مجرم ہونے کی جو اس کی کیفیت ہے اس کا پھر رب کے حضور التجا کرتا ہے کہ رب اس کو بری عادتوں سے نکال دے امیل السنت نے بڑا پیارا شئر لکھا ہے مناجات کے اس سے کئی اشعار ہیں ان اشعار کو پھر وہ سنتا ہے تو الحمدللہ اس طرح اس کی وہ سب سے پہلا ندامت اور توبہ کی طرف آتا ہے امام غزالی علی رحمت الوالی نے من حضو العبیدین میں ایک بڑا خوبصورت مدری پول عطا فرمایا ہے کہ جو عبادت کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے نا اس کے لئے ضروری کہ سب سے پہلے توبہ بجا لائے جب وہ کیونکہ گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کی نقوست اور گناہوں کی یہ جو گناہوں کا جو ایک منفی اثر ہے نا وہ اس کو بہت ساری نیکیوں بھلائی سے محروم کر دیتا ہے سچے دل سے توبہ بجا لائے توبہ کرے اللہ کے حضور سچی توبہ کرے آگے پر اللہ تعالی اس کے لئے راستے ہموار فرما دیتا ہے اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک اللہ کرے ہمیں سچی توبہ کے سعادت نصیب ہو کول سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حصلہ افضائی کا بہت بہت شکریہ ہندی بھی آ جائیں گے مگر یہ کہ کسی اور ملک میں آنے کے لئے ویزا ضروری ہے بغیر ویزے کا ہم آنے ہی سکتے اللہ کرے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم دعوت اسلامی والوں کے لئے آنا جانا ایسا ہو گئے جیسے کہ بس آو دعوت اسلامی والے ہو آ جاؤ دعوت اسلامی والے ہو یہاں چلے جاؤ جو مطلب کہ ایک ضروری پروسیس ہوتا ہے پیپر ور کا بلکل ہو انشاءاللہ ایک دفعہ آسانی ہو جانے دیں ویزا مل جانے دیں انشاءاللہ ہند میں بڑے 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 سنت و بڑے جتیمات کریں گے خوب نکی کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ خوب مسجد برو تحریک کو وہاں بھی عام کرنے کی کوشش کریں گے دعوت اسلامی کی تحریک مسجد برو تحریک ہے دعوت اسلامی کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں داخلی یا خارجی معاملات جو ہوتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل میٹرز میں انورمنٹ نہیں کہتی بس یہ مسجد برو تحریک جو بھی ہے ہر عاشق رسول کو بلاو مسلمان کو بلاو اور مسجد کے اندر لاؤ اس کو نمازی بناو نمازی صحیح نمازی بن جانے کی صورت میں انشاءاللہ وہ نیکی اور پریزگاری کی طرف آ جائے گا کہ بے شک نماز مرائی اور بھی حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے امیر علیہ السنت نے بھی ماشاءاللہ ان کو بڑی زبردست چند کلمات سے نوازا یوں تو آپ کے سوٹی پیغام وغیرہ بھی ان کو بھرپور طور پر گئے لیکن خاص طور پر بڑا خوبصورت ایک جملے امیر السنت ان کے لئے عطا فرمائے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں بنگلہ دیس کی تاریخ کا وہ دعوت اسلامی کا پہلا تین لدہ عظیم الشان اجتماع تھا واقعی وہ سہرہ مدینہ مدینہ الہولیہ ملتان کی یاد مدینہ الہولیہ چٹا گانگ والوں نے کروا دی انہیں ایک جلک تھی اس میں ملتان شریف کے اجتماع کی پھر ایک بات ہے ہاں علماء اور مشایق نمہ بڑا تعاون کیا ہمارے سائی بھائیوں نے بھی جان توڑ کوشش کی ماشاءاللہ یہ انداز تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لئے بڑا مثالی انداز ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی خوب حوصلہ حفظائی کریں خوب حوصلہ حفظائی کریں اور دو ہاتھوں سے پیٹ تھپکنا یہ ماشاءاللہ ملے سنت کے ایک اپنا انداز ہے اس سے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا سبحان اللہ جھم جاؤ مدینہ شریف سے کول آئیے سبحان اللہ سبیتار عبد الحبیب التاری کی جانب سے عرب شریف کی فضاؤں سے نگران شورا آپ کے مدینی مقالمے کے اسلامی بھائی ہمارے حاجی علی بھائی جو بنگلہ دیش میں ہیں مدینی چینل کے ناظرین بالخصوص بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مرحبا اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیان اور اعلوج عطا فرمائے اتنا شاندار اجتماع اتنے پیارے انداز میں اس کو منیج کرنا ان تمام کابشوں پر بنگلہ دیش کے تمام عاشقان رسول جن جن اسلامی بھائیوں نے کوشش کی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالی دعوت اسلامی کو مزید ترقیان آتا فرمائے ہمارے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیان آتا فرمائے علماء اکرام کے تاثرات مرحبا صد مرحبا یہ امیر اہل سنت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ درس دیا کہ علماء اہل سنت کے قدموں سے مربوط رہیں ان کے دامن کو تھامے رہیں آج دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اس میں بہت بڑا کردار ہمارے علماء اہل سنت کی شفقتوں کا بھی ہے ان کی دعاوں کا بھی ہے الحمدللہ بنگلہ دیش کے اجتماع میں جانے کی ترقیب تھی بدقسمتی کے حاضری نہ ہو سکی ورنہ ان عاشقان رسول سے وہاں جا کے ملاقات ہوتی کچھ عرصہ پہلے جانے کی موقع ملا تھا اور الحمدللہ اس کی یادیں تازہ ہیں ماشاءاللہ کس محبت اور پیار سے عاشقان رسول وہاں بھی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں نگران شورہ یقیناً اس پر تربیت فرمائیں گے اور ہمیں کئی بار نگران شورہ نے امیر علیہ السنت نے اس طرح کے کچھ ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں کہ یاد رہے کہ اجتماع کے بعد ہمارا کام ختم نہیں ہوتا بلکہ اجتماع کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے ہزاروں ہزار عاشقان رسول ہمارے قریب آئے اجتماع میں شرکت کی مدنی چینل پر لاکھوں لاکھ ناظرین نے دیکھا ہوگا اب ان کے جذبات تو ابرے ہیں مدنی کام کرنے کا جذبہ بھی بڑا ہوگا اب ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جتنے دعوت اسلامی والے بنگلہ دیش میں بالخصوص ہیں اب بھرپور انداز میں ان عاشقان رسول پر کوشش کریں انہیں مدنی کافلوں میں سفر کرائیں کاش بنگلہ دیش کی ہر ہر مسجد میں درس فیضان سنت اور مدرسط المدینہ بالغان کی بہارے ہوں یہاں میں بیرون ملک کے تمام ان عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بنگلہ دیش کے لیے کافلوں میں سفر کریں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی مدد فرمائیں انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ہمارے اس پیارے سے جو وطن ہے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے رہنے والے وہاں مساجد بھی بنائیں گے جامعیات بھی بنائیں گے بنگلہ دیش والوں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا تو آپ نے جو اجتماع کی تیاریاں کی ہمارے بنگلہ دیش اسلامی بھائیوں نے جس طرح دعوت وغیرہ دی اس کی تیاریوں کے آئی ہم آپ کو تھوڑی سی جھلا کیا دکھا دیں نیت کریں ابھی انشاءاللہ اس پیمہ میں چلیں انشاءاللہ چین حقبہ بنگلہ دیش حقنا شیطہ ہندوستان مرشید فرمان مراد دی تیرا جی جن قربان کہہ لے جائیں گے دوسروں کو لے کر جائیں گے سب کو لے کریں گے کار کھانے میں جتنے کام کرتے ہیں جتنے دوست یار آپ کے سب کو آپ تیار کریں کہاں چلیں تاجت کی نماز پڑھیں گے مناجات کریں گے کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم سب کو لے جانے کا تو یہ بھائی ہماری نیت کر رہے گا انشاءاللہ یہ بھی چلے گا اور پچاس آٹھ اسلامی بھائیوں کو جو ان کے کارخانے میں اکام کرتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ چٹو گرام اشتماع میں لے کر دیں ان کے ساتھ ہم لوگ آج اشتماع کے دعوت دینے کے لیے آئیں آئیے ہم سب مل کر اپنی بنگلہ زبان کے اندر مدنی مقصد دورہ لے دیں امہ دے مدنی اتنو شکی امہ کے نیجے آئی بان شارہ دنیا اور مانوشے سمسدنی چشتہ کرتے ہوگے اللہ امان دو یا کرو اے دھراتے اللہ امان دو یا کرو اے دھراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پورے جاک 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 مدنی چینل کے ناظرین یہ ابھی ہمارا یہ کافلہ کشتی کے جریعے یہاں پر آیا اور مزید اور بھی سفر ہے ابھی دیکھیں کہ یہ آسٹرگرام ہم جا رہے ہیں علاقے گندر یہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی اس کو کشتی کے ذریعے لے کر جایا جا موسیقی